اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ سلطان معزودین بحرام شاہ یہ مملوک سلطنت کا چٹا بادشاہ تھا اس کی پیدائش نو جولائی 1212 عیسوی کو دہلی میں ہوئی وفات پندرہ مئی 1242 عیسوی انتی سال کی عمر میں دہلی میں ہوئی اس نے حکومت کی نمائی 1240 عیسوی سے لے کر پندرہ مئی 1242 عیسوی تک باب کا نام شمسودین التمش تھا مذہب اسلام مدفون سلطانگڑی دہلی وہ شمسودین التمش کا تیسرہ بیٹا اور رضیہ سلطانہ کا ستیلہ بائی تھا جب اس کی بہن رضیہ سلطانہ کو سبیدار ملک الٹونیہ کی طرف سے قید کیا گیا تو ملک الٹونیہ اور چالیس ترک شرفہ سرداروں کی حماد سے بارہ اپریل 1240 عیسوی کو اسے دہلی کا حکمران منتخب کیا گیا دو سال حکومت کرنے کے بعد وہ چالیس ترک سردار اس سے متنفر ہوئے اور پندرہ مائی 1242 عیسوی کو اسے اپنے سپائیوں نے قتل کیا اس کی موت کے بعد اس کا بتیجہ علاوہ دین مسعود حکمران بنا جو معزودین بحرام کے ستیلے بائی رکنیدین فیروز کا بیٹا تھا اجدائے خان منگول نے دیار کو غزنی کا اور منگنیٹو کو قندوس کا کمیڈر مقرر کیا 30 دسمبر 1241 عیسوی کو دیار نے لاہور کا معاصرہ کیا دیار مارا گیا لیکن معزودین بحرام اتنا کمزور بادشاہ تھا کہ اس سے خاندان غلامہ کا عزت مجروح ہوا وہ لاہور کے معاصرے کو چڑوا نہ سکا آخر کار چالیس شرفہ و سرداروں نے بادشاہ کو سفید محل دیلی میں قید کیا اور وہاں اسے موت کے گاٹ اتار دیا دیار نے لاہور کو تباہ برباد کر دیا اور عمرہ کو قتل کر دیا گین بیرمشاہ کا نائب بہنوی اور اختیار مند تھا چالیس شرفہ نے علاوہ دین مسعود کو دیلی کا اکمران بنائے اور وہ اگلے چار سال تک 244 عیسوی تک دیلی کا اکمران رہا